السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیق سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شعباند المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے بڑی تیجی سے رواندوان بھی ہے انقریب کچھ ایام کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت باعثمت مہینہ بھی شروع ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی آج میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم بات ذکر کرنے والا ہوں جس کا سننا ہم سب کو بہت ضروری ہے سننے کے بعد آپ اندازہ لگائیں اور غور کریں کہ کہیں اس لاپروہی میں یہ گناہ اور یہ کام ہم بھی تو نہیں کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آج کل شوشل میڈیا پر بڑی تیجی سے ایک میسیج گردش کر رہا ہے اور گشت کر رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ میسیج لکھا ہوا آتا ہے کہ انتیس دن کے بعد یا اٹھائیس دن کے بعد یا پچیس دن کے بعد رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اس کے بعد جو نیچے لکھتے ہیں اس کی نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے ہیں جو کہ سراسر جھوٹ ہے غلط ہے اور آقا پر یہ بہت بڑا الزام ہے اور لکھنے والا اس کو سواب کے نیت سے لکھتا ہے اور وہ بات یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی خبر اور جس نے سب سے پہلے دی قیامت کے دل اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام وہ اس کو یہ سمجھ کر شیئر کرتے ہیں اور ارسال کرتے ہیں بھیجتے ہیں کہ یہ آقا کا فرمان ہے جبکہ پورے زخیرِ احادیث میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے اس میسیج کرنے والوں سے میں دو باتیں ارض کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری شریف کتاب العلم میں کہ آقا نے فرمایا کہ جو شخص میری طرف جھوٹی نسبت کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے کتنی سخت وعید ہے آج ہم کوئی بھی بات سنتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے اللہ کے نبی کی طرف نسبت کر کے لوگوں تک بھیج دیتے ہیں اسی لئے اگر کوئی بات آپ کے پاس پہنچے یا کوئی چیز اگر آپ پڑھیں جس کی نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو تو برائے مہربانے آپ اس کی پہلے تحقیق کریں دوسری بات یہ ارض کرنا چاہتا ہوں اگر اس طرح کی کوئی بھی بات آپ کو معلوم ہو تو پہلے آپ کسی اچھے عالم کے پاس جائیں اور ان کے پاس جا کر آپ اس بات کا ذکر کریں اگر وہ اس بات کی تصدیق کر دیں کہ ہاں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پیارے آقا کی یہ حدیث ہے اس کے بعد آپ اس بات کو لوگوں کے پاس شیئر کر سکتے ہیں بھیج سکتے ہیں اگر وہ بات غلق بھی ہو تو آپ مجرم نہیں ٹھہریں گے آپ گناہگار نہیں کہا لائیں گے تو ان دو باتوں کا خیال رکھیں کہ کوئی سنی سنائے ہوئی بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے فوراں لوگوں کے پاس شیئر نہ کریں بلکہ کسی اچھے عالم کے پاس جا کے آپ اس کی تحقیق پہلے کریں اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس شیئر کریں بھیجیں ارسال کریں بس آج یہی بات عرض کرنی تھی اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ